یہ ہاؤس وائف ہیں ایڈمیسٹریٹر ہیں کام دیکھتی ہیں لوگ کو راجنیتی میں آنے کا کبھی من نہیں ہوتا ہے راجہ مہراجہ لوگ کیسے رہتے ہیں روٹین کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا پہلے کے جو راجہ مہراجہ تھے ہمیشہ اپنے پراجہ کے لیے کچھ نکوش کرتے رہتے تھے اور ان کے دماغ میں وہی رہتا تھا کہ پراجہ ہمارا شکھی شمپن کیسے رہے اب اب آپ کی مند میں پراجہ کے لیے کیا صدق ہے ایسا ہاتھ تک کوئی آدمی نہ کہی ہتھوہ میں چاہے گوپال گنج میں چاہے سیوان چھپڑا کہ کوئی کو گھار کے پھک نہیں سر لوگ آج بھی آپ کی جمین میں بسے ہوئے ہیں بینہ کسی لیگل لوگ میں ہمیں مندر کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو کہانیاں پر چلی تھے رانشو بھگت والی اور جو ماتا جی والا اس میں کتنا سچائی ہے یہ ایک کہانی ہے جو لوگوں دوارہ راجہ منان شنگ جی تھے اپنی فیملی سے ہی تھے یہ بس کہانیوں میں ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہم نے پاس ریکارڈ نہیں ہے لوگ کہتا ہے کہاں سے نکلا ہے کہاں سے نکلا ہے کہاں سے گھر پڑی ہیں کہاں گھر پڑی ہیں ہم لوگ باہر نہ بیاء کری اپنے کے بیاء کہاں ہوا ہے دوستو نمشکر شواگت ہے آپ سبی کا واپس سے ایک نئے ویڈیو میں آج بہت ہی سباگی کی بات ہے میرے لیے کہ آج ہمارے ساتھ مہاراجہ مریگن پرتاب ساہی جی موجود ہیں بچپن سے ہم لوگ راجہ مہاراجہوں کے کہانیاں شنتے آ رہے ہیں اور آج ہمیں دیکھنے کا سباگی ملا ہم لوگ دیکھے گئے آج پورا آپ کا کلہ گھوم کے دیکھے ساری چیزیں جو پرانی بیوستائیں تھی اس سمیں کا وہ چیزیں جو کہانیوں میں ہم لوگ سنا کرتے تھے یا اپنے پروجر سے جو لوگ جو چیزیں ہم لوگ سنا کرتے تھے وہ چیزیں آج دیکھنے کو ملی ہمیں تو سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں بہت سارے لوگ کے منمی یہ شوال ہوتا ہوگا کہ راجہ مہاراجہ لوگ کیسے رہتے ہیں روٹین کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا تو اب آپ کے دیلی لائف کا روٹین کیسے سروعات ہوتی ہے دن کی ہمارے روٹین جانے کے چاہے اپنے تو پوزیشن لی باقی ہم چار بجے سبے اٹھے لیں جے اور پانچ بجے تک ہم تہلی لیں جے اکراباد سے بیٹھ کے لوگ آوے لے لوگ سٹافے لوگ آکے بھیٹھ کرنا ہے چاپ پیے رہاں لگ پھر ہم ساہے ساتھ بجے چل جائے لیں حسنان دھیان کر کے پویا کر کے آٹھ بجے ہم ان آفیس آٹھ بجے جو جو آفیسرز ہیں جو جو دفکلٹی ہیں وہ لوگ آتے ہیں تسویر تک اس کے لئے ساتھ بجے بارہ ویڈاٹ آئی ہاں لنچ اور لنچ لیئے کے بعد سے ہاف این آر آئی ٹیک ریسٹ اس کے لئے بہت لوگ آتا ہے بھیٹھ کرنا بھیٹھ کرتے ہیں ابھی جو میٹنگ ہوتی ہے جو آفیسرز آتے ہیں سب اپنی آپ کی جو جتنی بھی ہوتلز ہیں ہوتلز کے تو آتے ہی ہیں لیکن حتوہ میں بھی تو بہت کام دھامبہ تو اکرہ میں لوگ آویلا اچھا ہاتھوہ راج جو بھی باہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کافی فہمہ ہر سہر میں آپ کو مارکٹ مل جائے گا ہوتلز مل جائے گا بدیسوں میں بھی کچھ ہے ایسا کہ ہاتھوہ راج dates back to 637 بی سی بی سی بی سی means before christ that means ہم لوگ ہندو پیرید سے ہیں اور there is no adoption یہ نہیں کہ وہ گود لیا ہے اور کچھ نہیں ہم ہم ہی لوگ کے ریلیشنس چاہے پریوار کوئی تمکوہی چلا گیا کوئی پگہا چلا گیا پگہا کے سریعے پرطاف ساہی ابھی منسٹر اے پی میں آتا ہم کوئی کہ اے پی ساہی چیس جسٹس تھے یہاں کے الہابات کے ابھی دلی میں اور بہت سے ریلیشنس لوگ ہیں اب سب کا نام کناب تو اپنے ویڈیو لمبا ہو جی اچھا پہلے کے جو راجہ مہراجہ تھے ہمیشہ اپنے پراجہ کے لیے کچھ نکوش کرتے رہتے تھے اور ان کے دماغ میں وہی رہتا تھا کہ پراجہ ہمارا شکھی شمپن کیسے رہے اب اب آپ کے مند میں پراجہ کے لیے کیا سب ایسا ہے کہ ہتھوہ راج کے ایک موٹو ہے جو ہتھوہ راج کے ایمبلیم آپ دیکھئے گا ہر جگہ لکھا ہوا ہے دھرما دھرم ترم دیا سب دھرموں سے بڑا ہے دیا کا دھرم and i'm following it ہم اگر آپ follow کرتا ہے آج تک کوئی آدمی نہ کہی ہتھوہ میں چاہے گوپال گنج میں چاہے سیوان چھپڑا کہ کوئی کو گھار کے پھک نہیں کوئی آتا ہے کہ ہمارا بسے دیں رہا بہت سارے لوگ آج بھی آپ کی جمین میں بسے ہوئے ہیں بینہ کسی لیگل ڈوکمنٹ کے that is there بہت سارے بیس پچیس واد میں ہتھوہ گاؤں کا نواز پڑھے کے جہاں نہیں تو کتنا چیک بھی آتا ہو لے لے اکادر کے کو پیسا بہت ہی لکھ دیا ہتھوہ راج ہم ہم کو بھگوان جتنا دیا ہے بھگوان کا آشرباد ہے کہ اس کو ہم سرکشت رکھیں رکھ رہے ہیں اب آگے ہم نے پوچھا جیسے بیدیسوں میں بھی کہیں اپنی کچھ ہے سکھائیں to my knowledge knowledge میں نہیں ہے لینے بہت سا جہاجوین ہے کارشانگ داجلی میں ہے سر کا پیپر رکھیے جائے اتنا ہمارا پرسط بھی میں ہے and I've used a lot Vijayvara میں ہے رشیکیس میں ہے ہر دوار میں ہے بہت سا جو ہے اتنا یاد اچھا ابھی جیسے آپ آج بھی مہارازہ ہیں ہم لوگ کے ہم یہ جانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دیماغ میں بھی آتا ہوگا کہ آپ لوگ کو راجنیتی میں آنے کا کبھی من نہیں ہوتا ہے ہم کو لیٹ راجماتہ میرے مدر کو invitation تھا اندرہ گاندھی چاہتی تھی لیکن ہم نے ان کو کہا ہم کو راجیب گاندھی چاہے سنجیے گاندھی چاہے لالو جی چاہے اور بہت لوگ چاہاں کہ شد کام ہم کو اپنے کام سے پھرست نہیں ہے اور اس کے بعد سے اگر ہم راجنیتی میں آ گئے چار آدمی آئے تو دکت ہو جائے اس سے کوئی پیدا نہیں اچھا تھوڑا سام آپ سے جانا چاہیں کہ ہم لوگ اپنے اتحاس کے بارے میں ہمارے پروج مادھو بابا تھے ہتھواراج سے جڑے ہوئے تھے کچھ کہانی ہم لوگ اپنے پروجوں سے سنے ہوئے ہیں کہ ہتھواراج میں آپ ہی لوگ کے دوارہ مندر کا جو نرماری مادھو بابا ایک چلی گندھار کے رہنے والے تھے جے گندھار اب دیکھئے ایک بھائی کا پوچھنا تو وہاں سے لوگ بھگایا ان کو بھاگ کے آئے تو وہ گئے کاسی وہ گئے پسوپتی نات اور ایک اور کہیں گے تو کہیں ان کو من نہیں لگا وہ ایک آسی پسوپتی ایک اور جہا ہے پوری کہیں کہ چاروں کے سنٹر میں یہاں کے بس گئے چار دھام جیسے چار دھام جو ابھی پریجنٹ میں لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے سنٹر میں ہے جو مادھو بابا کا جو مٹ ہے تو وہی بسے اور میرے فور فادرز اس میں جو بھی تھے ان کے ایک ہی سنتان تھا اس کو کچھ بیماری ہو گیا بچ نہیں پا رہا تو لوگ کہاں گلے چلی مادھو بابا کیا تو مادھو بابا کیا ہے انہوں نے کیا دیا نہیں دیا لیکن وہ اس کے بعد سے وہ جیویت ہو گئے اور بعد میں رول کیے تو جو ان کے فادر تھے انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ اپنے کے کا چاہیں تو انہوں نے کہا ہمرا کوئی چھونا چاہیں ہمرا جمین دے دی کہ ہم بسیں تو یہ جمین دیل گیا تو مادھو بابا جو آج گاؤں ہیں پریجنٹ میں وہ مادھو بابا کو ایک دان میں ملا تھا وہ پورا جو پانسو بھی گیا کتنے کا ہے میرے خیال سے میرے پورو جی بتا سکتے ہیں بڑا اچھا لگا آپ کا قلعہ کے گھوم کے ہم لوگ پورا دیکھیں ابھی جو پورانی چیزوں کو آپ نے سہیج رکھا یہ بہت اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے جو انٹیک چیز ہے جو پہلے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ آج بھی ہیں دیکھنے کو ملتی ہے اور کافی اچھا لگا آپ سے مل کے اور آپ کی بیچاروں کو سن کے تھامی مندر کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو کہانیاں پرچالی تھے راشو بھگت والی اور جو ماتا جی والا اس میں کتنا سچائی ہے وہ ساری سٹوری سب سچ ہے دیکھا جائے ہم کافی یوٹیوب دیکھیں لے جب تھاوے پڑاویلا گپال مندر پڑاویلا ہم دیکھیں لے بہت سے لوگ بیفور گوئنگ ان سنگیدنی یوٹیوب دیشوڈ دو پرپر رسرچ دی دو نت دو ایوٹیو اور ہم نہیں چاہیں گے کانٹریڈک کرنا کانٹریورسی میں جائے سے کوئی مطلب نہیں یہ تھاوے درگا جی جمین میں تھی کابل محمد برہریہ کا ایک افغان کا چیفٹن تھا اس میں جبراس صحیح ہم لوگ حسے پورو میں رہتے تھے جبراس صحیح اس نے خور رہیا کہ سپایا پڑگنا ایک اور پڑگنا ہم کو دیجی انہوں نے کہا نو تو یہ کابل محمد کے ساتھ برولی کا تھا برولی ہاں وہیں پر لڑائی ہوا بہت بار لڑے ہارتے گئے آ کے اس زمانہ میں جو جنگل تھا وہ تھاوے سے لے کے گرہ پر تھا اب تک کٹ گیا سا دینس فورس تو کیا کہہ آتا ہے کہ بھاگ کے آکے رات نواز ہوئے تو درگا جی نے ان کو سپن دیا کہ ہم یہاں نیچے ہیں صویح تم اٹھو گے تو تم کو شیگال ملے گا اس کو پرنام کرنا ایک طرف تم کو سپ ملے گا اس کو کار دینا اور لڑائی لڑو جب تک لڑوگے سام پہلے تو ہوتا تا نا from 6 in the morning to 5 in the evening تو اس سمجھ جہاں تک جاؤ گے جیت جاؤ وہی لڑے کابل محمد کا قتل ہوا اس لڑائی میں اور ایک پرگنا مانگ دو پرگنا مانگ رہا تھا انہوں لڑ کے چار پرگنا جیت لیا اس قرآن آ کے پھر وہیں سوئے تو ان کو دوسرا بار درگا جیت سوپند کہ جہاں تم سوٹے وہ ہمیں نیچے ہیں نیچے ہیں تو آپ ہم کو نکالیے خودائی ہوئے لگا پہلے جب تھاوے میں جگہ ہوئے ہم تو دیکھے ہوئے خودائی کے چلتے there lot of hillocks چھوٹے چھوٹے پہار جنگل سائیڈ میں بھی پیچھے پیچھے بندلوہ کے چار بھول مٹی نکلتا ہے تو بھرات رہے نکلتا رکھات رہے تو درگا جی نکلی تو ان کا ایک پیر میسنگ پیر میسنگ تھا پھر دوبارہ خودنے لگے تیسرہ بار درگا جی ان کو سوپند دیں وہ بہت نیچے تم کو نہیں ملے تم ہم کو بند دیوی کے روپ میں اسٹیبلش کرنا تو انہوں نے اسٹیبلش کیا اس سمی سے ہم لوگ کل دیوی ہیں ہر پوزا پاک سب کام کرنے کے لیے ہم لوگ وہ نہیں جاتے ہیں اور کیا کہا جاتا ہے کوئی بھی کام اسے میں کون سے مہار جی تھے جبرا 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 کتنے نمبر وائز بات کیا جائے تو آئی ٹھنک ایٹی فائیو ایٹی سکھ سکھ ایٹی فائیو آپ ایک سا پانچ ہوئے ہوا ہم 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 سکھ می گران ڈاٹر سکھ ہم اچھا وہاں پہ جو قلعہ ہے آپ نے جو کہانی ابھی بتائی وہ تو بلکل الگ ہے جو سر فائر کے کنگر دکھانے والا جو کہانی اب اس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تھے رسو بھگت تو رسو بھگت کا بہت اچھا تانترک تھے اور جو آدمی آج تنت بدیا میں جاتا ہے پڑھنے سکھنے سادھنہ کرنے تو سب سے پہلے رسو بھگت کا اب لوگ بھگت کہلا اسے رسو چمار انہی کا ابحان کر کے جاتا ہے تو رسو بھگت وہ وہاں کہ کہ تعلق کی منن منن سن کوئی راجہ تھے وہ انہی کا وہ مرتی بنائے ہو ہے جو نیچے گر گیا جب میں نے سب دھانس ہوا انہوں نے رسو بھگت سے آگرہ کیا کہ آپ ہم کو درگا کا درسند کریں درگا کے درسند کرانے میں یہ تھا کہ آپ بھگوان کا پرتیک درسند کی جگا تو ہم nothing is recorded nothing is recorded as for my knowledge اور تو جسو بھگت سانہ بہتھے درگا جی کا مکھا سے چلی پتن دیوی آئیں آمی آئیں آمی کے بعد سے ایک جگہ گھوڑا گھاٹ ہم آئی تو کہا انہوں نے کہا کی ابھی بھی ہم کو چھوڑ دیا جائیں تو کہیں نو دکھائی دیا درسان کی رسو بھگت مطلب یہ ایک کہانی ہے جو لوگو دوارہ لیکن جب پہلے تھاویں جاتے تھے جب تھاوے میں پھول نہیں ملتا تھا گنگا جل نہیں رہتا تھا کوئی پرساد نہیں رہتا تھا تہی سے جاتا تھا there was a round circumference کو وہاں کے لوگ نے تورکی اس پر ان کے نام سے مندل بنا دی that should not have been disturbed ہم ایک بار گئے کرنا کے پہلے ہم نے کہا اس کو کھتولی کہ ہم بنا ہم why they that's why don't go into it مطلب جو مات رانی ابھی ہیں ان کی کہانی سے کہانی کا لینا دینا نہیں وہ جو جمین سے نکلی تھی مات یہ وہ مہا لیٹ مہا جبرا جبرا ساہی ہی نکالے سے اسٹیبلش کیے جو ابھی ابھی بھی ہے وہ مندر اسی طریقے سے اس ایسا کمفرنس جیسا بڑھا کیا گئے سب پویا پاٹ ستھو جیسے ہوتا ابھی جو قلعہ ہے وہاں پہ جو بہت اچھا ہوتل بن چکا ہے آپ نے اس کو انہیم دیکھا جائے وہاں پر ایک دو تین چار پانچ بیلدنگ تھے تو یہ جو راجہ سب دو بیلدنگ ہے ایک کو ہوتل میں کنورٹی ایک پنڈا لوگ رہتا ہے بیلدنگ ہوتل جو وہاں پہ بنا ہو ہے وہ عام آدمی اس میں جا سکتا ہے جو آدمی جائے تھا درسان کرنے بنیا سے درسان کرے آئے سود بھوجن کھائے پھر اپنا جائے کوئی لوگ جاتا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مہاراجہ صاحب کا ہے یا ہتھوار راج کا فرس وارنسی سکن وز کالکٹا تھرد وز پتنا فورت is دس ففت is about to be started تو ہوتل کا ایک سندیڈ رو کو مینٹین کرتے ہیں اور کٹ فٹ نہیں کرتے ہم اچھا تھوڑا سا آپ نے جنرل اورل کے لئے جو راجہ منان سنگ جی تھے اپنی فیمیلی سہی یہ بس کہانیوں میں ہے کوئی ریکارڈ نہیں لوگ کہتا ہے کہا سے نکلا ہے آپ لوگ کی جو بھی پرویج ہوں گے ساری ہسٹری تو آپ لوگ کے پاس ہوگا آپ کے نویلی ہم ریکارڈ نہیں ہے یا انورسٹی آف ورژینیا سے ڈاکٹر آنند ینگ یو ایک نام کا تھے اور آدھا امریکن تھے یہاں پانچ سال رہ کے پورا ریکارڈ کی نہیں اتنا موٹا کتاب لکھ نہیں کون سارن ڈسٹرک پر پہلے سارن ہیں نا تھا بڑھتے بڑھتے چھوٹا ہوگیا تو اس کا ایک پریسٹ ہے وہ بھی امریکہ میں اس پر ہسٹری لکھ رہا ہے اور جی بی دٹ اور بی دٹ ہی لوگ بھی ہسٹری لکھا جو ہتھواراج کے دیوان تھا اور لندن میں آرکیلوجی دپارٹمنٹ میں ہتھواراج کیا ہسٹری رکھا ہوا ہے ہاں 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 ٹھوٹوکاپی کریں اس ہم پھوٹوکاپی سیسٹم نہیں تھا پھوٹو گھیج کے بیجے دیو نوٹ تک انٹریس ہاں لیکن اینو اس دے اور آپ کو اسیٹک سوسائیٹی آف انڈیا میں ہتھواراج کا منشن ہاں اسیٹک سوسائیٹی کالیبوری ہے کالکٹا علی پور تاج بنگول دیکھ سامنے ایک باک کا گیٹ اس کے آدھر سب جو رکارڈ اور ہم لوگ آپ نے پہلا پوچھا ہتھواراج نے اپنے لوگوں کے لیے بہت پوچھ کیا پہلا جنانہ ہسپیٹل مصدفہ پور میں جو آج بھی exist کر رہا ہے ہتھواراج ہتھوار وارڈ ہس 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 پتنا یہاں پہ ہنڈر بیٹ کا ہس پتنا ہم مہرانی صاحب چھ مہرانی صاحب مہرانی صاحب ہم مہرانی صاحب اس سے بھی جاننا چاہیں گے کیا آپ کا روٹین کیا ہوتا ہے جیسے آپ ابھی کہاں سے آ رہی ہیں صبح کیا روٹین ہوتا ہے آفس میں کیسے مہرانی صاحب روٹین میرا بار بارے بتا دیجئے یہ ہوس وائف ہیں ایدمنسٹریٹر ہیں کام دیکھتی ہیں سبرے اٹھ کے گھر کا کام دیکھتی ہیں اس کے بعد آج اگارہ سارے گارہ بجے تک پورا گارڈن گھومی دیکشن دیں سکول گئیں سکول سے آئی ہیں اسلام دھیان کر کے پویا کر کے آفس پہ کافی اچھا لگا آپ سبھی سے میل کے سارا کافی اچھا لگا آئی یہاں اپنے گاؤں کے ہیں کہاں گھر پڑی ہم لوگ باہر نہ بیعہ کری لیں اچھا بابا کے نام پر بیعہ اپنے کے بیعہ کہاں ہوا مادو مٹھ میرا پیترے گاؤں بھی ہے اور مادو بابا دو بھائی تھے ایک کیشو بابا تھے تو ان کا فیملی کنہو موڈ سے تھوڑا سا گیا کہ سفٹ ہو گئے تو اس گاؤں میں کچھ دوسرے جنریشن وہاں پر بھی مندل ہے جب کہ ہم ساتھ میں چل کے درس پتلایا ہی نہیں ہم نے پتلا ہے ہم یاد کیجئے گا ہم لگے چلیں گے بہت بہت دھنے باد اپنے اپنے کمتی سمیں دیا ہم اور اتنا اچھا بہت اچھا لگا ہم لوگ جس مادھو بابا کی بات کر رہے تھے ہم لوگ ان کے ونسج ہیں اور کافی مادھوبا کا اور حتو آراج کے ریلیشن کافی سورو میں رہا ہے مجبوت رہا اور آپ ہی لوگ کے دورہ ان کا مٹ اور مادھو مٹ نام جو پڑا ان کے مٹ کے دورہ وہ آج بھی ہمارا گاؤں ہے مادھو بند ہے تو باقی ابھی آپ سبھی سے بیدہ چاہیں گے نوش کار اور آپ سبھی کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمین میں جروع بتائیے گا نوش کار